اسلام علیکم اسپائرنٹس بریتش ہسٹری کی آوٹلین کو ہم دسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے پارٹ ون کے تمام طاپس کو دسکس کیا اور آج ہم دیکھیں گے پارٹ ٹو میں ہمارا ٹاپک ہے بریتین والد وار ٹو اینڈ ایس آفٹرنٹ برطانیہ دوسری جنگی عظیم اور اس کے بعد کے حالات اس میں جو ہم پوائنٹس دسکس کریں گے وہ ہیں قاضیز اینڈ ایونٹس دین چلٹل وار کانفرنسز کرییشن آف دی یو این او ایپ ایکس آف دا وار اینڈ ریفارمز آف دا لیبر گورنمنٹ تو یہ پوائنٹس ہیں جو اس میں ہم دسکس کریں گے آج اس میں ہم کچھ ایمپورٹنٹ کو بھی دسکس کریں گے دوسری جنگ عظیم کی آغاز کی اہم وجوہات کیا تھیں اس ٹاپک کے ریلیٹیڈ سو ورسائی موہدے نے نازی جرمنی کے اُبھرنے میں کس طرح مدد کی اس کو ہم دسکس کریں گے اس پوائنٹ کو دینہ ہم دسکس کریں گے کہ مفامت کی پالیسی سے کیا امراض ہے اور اس کیا جنگ کی آغاز پر کیا اثر ہوا اور دوسری جنگ عظیم کا آغاز کس واقعے سے ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کی جو اہم یعنی محور کیا تھا اور اتحادی طاقتیں کونسی تھی دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے اس کے اندر کے ونشن چرچل اور وار کانفرنسز تو اس میں دیکھیں گے کہ ونشن چرچل کون تھے اور وہ کب برطانیہ کی وزیراعظم بنے پھر اس میں ہم دسکس کریں گے کہ جنگ عظیم دوم کے دوران چرچل نے برطانوی عوام کو کیسے متاثر کیا نائنٹین فورٹی ون کی اٹلینٹنگ کانفرنسز کی کیا اہمیات تھی اس کے بعد ہم دسکس کریں گے کہ یارتہ کانفرنسز میں کیے گئے اہم فیصلے کیا تھے اور تہران اور اس کے علاوہ پورٹ سٹیڈیم کانفرنسز میں کون سے عالمی رہنما شریک ہوئے تھے ہمارا پوائنٹ ہے کہ کریشن آف دا یو این نو یعنی کریشن آف دا جنیٹی نیشن اورگنزیشن تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اقوام متعدہ کی قیام کا مقصد کیا تھا اٹلینٹک چارٹر نے اقوام متعدہ کی قیام کی بنیاد کیسے رکھی اور اس کے بعد ہم دسکس کریں گے کہ اقوام متعدہ کب اور کہاں بازابطہ تو اقل قائم ہوئی تھی اقوام متعدہ کے اہم ادارے کون سے ہیں اور ان کے فرائز کیا ہیں ان کو ہم لسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ اقوام متعدہ کی سلامتی کونسل کے پوائنٹ مستقل رکن ممالک کون سے ہیں اور فورتھ ہمارا پوائنٹ سا ایفیکٹس آف دا وار اس میں ہم پوائنٹ دسکس کریں گے کہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے تھے اور نائٹین فورٹی فائیو کے بعد عالمی جنگ نے عالمی طاقت کے توازن کو کس طرح تبدیل کیا دن ہم لسکس کریں گے کہ دوسری جنگ عظیم نوہ بادیات کے خاتمے کیبل میں کس طرح سے مددگار ثابت ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد خواتین کے معاشرتک کردار کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے اور لاسٹ میں ہمارا پوائنٹ رہا ہے اور اس میں ہم پوائنٹ دیکھیں گے کہ نائٹین فورٹی فائیو کے عام انتخابات میں لیبر پارٹی کی قیادت کس نے کی تھی نیشنل ہیلتھ سرویس این ایچ ایس کیا تھی اور اسے کب قائم کیا گیا دن ہم دیسنس کریں گے کہ لیبر حکومت نے کون سی دو اہم سنتوں کو قومی تحویل میں لیا لیبر حکومت کی طرف سے متعارف کروائی گئی فلاہی ریاست کی اصلاحات کا مقصد کیا تھا اس کو ہم دیکھیں گے اور لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد لیبر حکومت اس کے قاضی اور اس کے ایونٹس کیا ہیں اس وار کے سب سے پہلے ہم اس کی وجہات کو اس کے واقعات کو ریسس کرتے ہیں اس کا بیک گرونڈ ریسس کرتے ہیں کہ آفٹر ورلڈ وار فالس دردی آف دا ورسلس دا لیفت جرمن ہمیلیٹی لیڈنگ ٹو ایکونمی کین پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی سو دیس آلاؤڈ ایڈال فٹلر نازی نازی پارٹی تو رائز تو پاور دوسری جنگ عظیم جو پہلے جنگ عظیم تھی اس کے بعد وارسائی معایدہ نے جرمنی کو زلط کا شکار کیا تھا جس سے معاشی اور سیاسی عدم استقام پیدا ہو گیا تھا تو اس نے ہیڈالف ہٹلر اور نازی پارٹی کو اقتدار میں آنے کا موقع دیا تھا جو توسی پسندی اور فوجی جہاریت کی حمیت کرتے تھے اور اس کے بعد اس میں جو اپنائی گئی محفامت کی پالیسی کے برطانیہ اور پرانس نے ابتدا میں محفامت کی پالیسی اپنائی پھر جس سے کیا ہوا کہ جرمنی کی توسیق جرمنی کو توسیق کی اجازت دی گئی تاکہ ایک اور جنگ سے بچا جا سکے فار ایسیم پل جس طرح سے انہوں نے نائنٹین تھرٹی ایٹ میں آستے کے الہاک اور چیکو سلواکیہ پر قبضہ کی اجازت دی اس کے بعد پھر آؤٹ برے کا وار جنگ کا آغاز ہوا تو جرمنی کے یعنی یکم ستمبر نائنٹین تھرٹی نائن کو پولین کے اوپر حملے کے بعد بتانے اور فرانس نے جرمنی کے سلاب جنگ کا اعلان کیا تھا جو دوسری جنگ عظیم کی شروعات بھی تھی اور اس کے بعد ہے ایکسیز پاور برسیس الائیٹ پاور جرمنی اٹلی اور جپان جو محوری قوتیں تھی اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں اتحادی قوتوں قوتوں میں جرمنی اٹلی اور جپان شامل تھے جبکہ جو اتحادی قوتیں تھی ان میں برطانیہ فرانس اور سویٹ یونین اور اس کے علاوہ امریکہ بھی شامل تھا تو اب ہم اس کے دسکس کرتے ہیں اس سوال کے کی ایونٹس کو اہم واقعات کو برطانیہ کی جنگ نائنٹین پورٹی تو جرمنی نے برطانیہ کو یعنی فضائی جو حملے تھے ان کے ذریعے فتح کرنے کی کوشش کی فتح یعنی کرنے کی کوشش کی لیکن ورنہ کام رہے تھے پھر ڈی ڈے 6 جون نائنٹین پورٹی فور اتحادی افواج نے نورمنڈی فرانس میں یعنی اترائی جس سے کہ ہوا کے مغربی یورپ کو نازی قبضے سے ازاد کرا لیا جا تھا تو اس کے بعد جنگ کا اختتام ہوا جرمنی سرنڈیڈ اون میں ایٹ میں نائنٹین پورٹی فائیو وقتی ان یورپ ڈے ان دے جپان سرنڈ افرد اٹامیک بونس بارڈ راپت اون ہیروشیما اور ناگا ساکی نائنٹین پورٹی فائیو جرمنی نے آٹھ مائی انہیس سو پینتاریس کو ہتھیار ڈال دیئے تھے جپان نے آگا ساکی میں ہیروشیما اور ناگا ساکی کے اوپر ایٹ میں ایٹ میں بم گرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیئے تھے اس کے بعد ہم پوائنٹ دیتے ہیں ونسن چرچل انوار کنفرنسز کا ونسن چرچل اور جنگی کنفرنسز ہوئی تھی ونسن چرچل نائنٹین پورٹی میں برطانیہ کے وزیراعظم بنے تھے اور ان کی قیادت جو تھی وہ تقریری صلاحیت اور ہار نامانے کی پالیسی نے برطانی عوام کو جنگ کے تاریخ ترین وقتوں میں بھی حوصلہ دیا تھا تو ان کے جنگ کے اندر یعنی کیا قدار تھا وسائل کی فراہمی کی گئی یعنی چرچل نے جنگ کی تیاریوں کے اندر اہم قدار ادا کیا جس میں فوجی پیدابات اور سریجرک منصوبہ بندی شامل تھی اس کے علاوہ سفارت کاری تھی جنہی چرچل نے برطانیہ کو اتحادیوں کے اہم روکن کے طور پر برکرا رکھا اور اس سوویت جونین اور امریکہ سے مدد حاصل تھی میجر وار کنفرنسز ہوئی تھی اہم جنگی کنفرنسز ہوئی تھی جس میں اٹلانٹک کنفرنس تھی جو کہ نائنٹین فورٹی وان میں ہوئی پھر چرچل اور امریکی صدر روز ویلٹ نے جنگ کے بعد کی دنیا کے اوپر بات کی اور اٹلانٹک چرچل کے اوپر دس خط بھی کیے تو جو اقوام مددہ کے قیام کی بنیاد بنی پھر اس کے بعد تہران کنفرنس ہوئی نائنٹین فورٹی تھی کے اندر تو چرچل روز ویلٹ اور سوویت رینوہ ستالن نے جرمنی کو شکست دینے کی جو ان کی یعنی حکمت عملی تھی اور جنگ کے بعد کے مصوبہ تھا اس کے اوپر انہوں نے ڈسکس کیا تو بدلہ خیال کیا اس کے بعد ہے جالٹا کنفرنس جو کہ فیب نائنٹین فورٹی فائف میں ہوئی تو تینوں رینوہوں نے جنگ کے بعد جرمنی کی تقسیم کی اور مشرقی جورپ میں آزادانہ انتخابات کے قیام کے اوپر بھی انہوں نے اتفاق کیا اس کے بعد اس میں پورٹ سٹیڈیم کنفرنس ہوئی تھی نائنٹین فورٹی فائف جولائی نائنٹین فورٹی فائف میں سو آفٹر جرمنی دیفید ڈا لیڈرز جیٹر سٹالین جرمنی کی شکاست کے بعد جرچل سٹالین اور امریکی صدا ہیری ٹرومین نے جورپ کی تعمیریں ہو کی اور جپان کے مستقبل کے اوپر بھی بات کی تو جرچل کو اس کنفرنس کے دوران برطانیہ کی انتخابات میں شکاست کے بعد کلیمنٹ ایٹلی نے تبدیل کیا اس کے بعد ہم دیسز کرتے ہیں تھرڈ پوئنٹ کو کہ کریشن آف دی جونائٹی نیشن ارگنیزیشن اس کا آغاز اس کے ابتدا کب ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم کے عظیم کے اندر جو بھی حالات ہوئے تھے دوسری جنگ عظیم کے اندر جو نحول نہ کیا تھی تو انہوں نے عالمی امن برکار رکھنے کے لیے اور مستقبل کے تنظات کو رکھنے کے لیے بین اقوامی تنظیم کی ضرورت کو ظاہر کیا سو دیس لیٹو دی کریشن آف دی جونائٹی نیشن دین اٹلینٹنگ چارٹر نائٹین فورٹی ون میں رولز ویلٹ اور چارٹل نے اٹلینٹنگ چارٹر میں اقوام مہتیدہ کی بنیاد رکھی جو کہ اتماعی سلامتی اور پرامن تنظات کے حال کو فروغ دیتا تھا دین جونائٹن نیشن کانسیونس نائٹین فورٹی فائی اپریل نائٹین فورٹی فائی میں پچاس ممالک کے نمائندے سان فراسکو میں اقوام مہتیدہ کے چارٹر کو تیار کرنے کے لیے اکٹھے کیا تھے اس کے بعد یون چارٹر کیا تھا اقوام مہتیدہ کا چارٹر تو اقوام مہتیدہ کو بازابتہ طور پر چوبیس افروب بار انیسو پینتالیس کو قائم کیا گیا تھا جس کا بنیادی مقصد کیا تھا عالمی آمن سلامتی اور اقوام کے درمیان تاون کو فروغ دینا اب ہم بات کرتے ہیں یون کی مین باڈیز کی اقوام مہتیدہ کے اہم اداروں جس میں اس کے ادارے ہیں جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل سیکٹیریٹ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس تو یہ اہم ادارے ہیں اقوام مہتیدہ کے تو جنرل اسمبلی جو ہے وہ تمام رکن مالک جس میں عالمی مسائل کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اور ان کے حل کے لیے حصہ لیتے ہیں جنرل اسمبلی میں اور اس کے بعد سیکیورٹی کونسل ہے سلامتی کونسل ہے ادارہ اقوام مہتیدہ کا جس میں بین اقوام امان سلامتی جو ہے وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے جنرل اسمبلی میں امان سلامتی کو برقرار رکھنے کی اور اس کے پرمنٹ میمبرز ہیں جنرل امریکہ برطانیہ سوویت یونین فرانس اور چائنہ سو ان کے پاس بیٹو پاور بھی ان کو بیٹو کا بھی حق حاصل ہے اس کے بعد تین سا ادارہ ہے جو ان کا بین اقوامی عدالت انصاف یہ ممالک کے دن میں انتنازات کو حل کرتی ہے اور سیکٹیریٹ ہے اقوام مہتیدہ کے روز میں رکھتے جو کام ہیں وہ سیکٹیریٹ ان کو سنبھالتا ہے تو یہ تھے اقوام مہتیدہ کے یعنی کہ آغاز کی وجہ اور جس طرح سے اس کی افتدا ہوئی اور اس کے کون سے اہمی دار ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں ہم نے ڈسکس کیا دن ایفیکس آدھ ورلڈ وار تو دوسری جنگ عظیم کے اثرات کیا تھے انسانی اور معاشی نقصان ہوا جنگ کے نتیجے میں تقریباً ستر سے پچاسی ملین افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے جن میں تقریباً فوجی بھی شامل تھے عام شہری بھی شامل تھے تو شہروں کو تباہ کیا گیا تھا اور معاشیتیں بھی تباہ ہو گئے تھیں دن شیفت ان گلوبل پاور دوار مارک دا دیکلین ایورپین امپائرز اندرائیز اف دا جنائیٹی سٹیٹس اندر سوویت یونین ایس سوپر پاور لیڈن ٹو دا کولڈ وار تو عالمی طاقت کا جو توازن ہے جس میں جنگ کے بعد یورپی سلطنوں کا زوال ہوا اور امریکہ اور سوویت یونین سوپر پاور کے طور پر ابرے تھے جس سے سائد جنگ کا پھر آغاز ہو گیا پھر ہڈی کولنیلیزیشن یعنی نوبادیات کا خاتمہ تو یورپی ممالک جو جنگ کے بعد کمدور ہو چکے تھے انہوں نے ایشیا افریقہ اور مشرق کے بلستہ میں اپنی نوبادیات کو آزادی دینا شروع کی انڈیا جو انڈیا میں اس کی واضح مثالیں ہیں بڑی مثالیں ہیں جن فارمیشن آف انٹرنیشنل ارگنیزیشن میں اقوام تنظیم کو قیام عمل میں آیا اقوام متحدہ کی علاوہ باقی ادارے بھی بنے تنظیمیں بنیں جس طرح سے ورلڈ بینک ہے اور باقی بنے اقوامی مالیاتی فانڈائم ان آئی ایم اف تو اس طرح کی تنظیمیں قائم کی گئیں تاکہ جنگ زیادہ جو معیشتیں ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے اور عالمی تیزارت کو مستحق کرنے دے مدد ملے اس کے علاوہ اس میں ٹیکنالوجیکل اڈوانسمنٹس ہے دوار سپورٹ انویشنز ان ٹیکنالوجی میڈیسن ایوییشن نیکلر نجی امارجی پاور پھول فاسجوز ڈسٹکٹیوی اور لیٹر پھار پیسپل پرپس اور جس میں جو ٹیکنالوجیکل اڈوانسمنٹس ہے ٹیکنیکی ترقی جس میں جنگ نے ٹیکنالوجی میڈیسن اور ہوابازی میں نئی انویشنز کو نئی اقتراحات کو جنم دیا اور ایٹمی تابعنائی ایک طاقتور قوت کے طور پر پہلے طبعہ کو استعمال کیلئے اور بعد میں پرامر مقاصد کیلئے کو استعمال کیا جاتا ہے پھر پانچ پوائنٹ ریفارمز آف دلیبر بامن نائیٹین پورٹی فائی تو نائیٹین فیفٹی بار تو جو اس میں سماجی تبدیلیاں ہیں جنگ نے خواتین حقوق کے فروغ مدد کیونکہ جنگ دوران خواتین نے سنت اور اس کے علاوہ فوج میں بہت سی اہم کے دار ادا کیا تھا سوشل چینجز کے اندر جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں خواتین کا حقوق جنگ کے دوران خواتین نے سنت اور فوج میں اہم کے دار ادا کیا تھا انہوں معاشرے میں زیادہ برابری کا طالب بھی کیا گیا تھا فارمزا دلیبر گورمنٹ نیٹین فورٹی فائل ٹو نیٹین ففٹی وان تو لیبر کی فتح ہوئی تھی جس میں فتح جنگ کے بعد لیبر پارٹی نے پلیمنٹ ایٹلی کی قیادت میں نیٹین فورٹی فائل کیام اندخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور برطانوی جو لوگ تھے کی ریفارمز کی گئی اصلاح جس میں تھا اہم جو تھی نیشنال ہیلت سوریس تھی نیٹین فورٹی ایٹ میں قائم کیا گیا تھا اس کو اور اس نے تمام برطانوی شہریوں کے لیے مفت سیحت کی دیکھ بال کی تھی میکنگ ہیلت کی اکسس سی بل تو جس ہر ایک سید کی سہولت حاصل ہوئی پہ نیشنال آزیشن آف دا انڈرس تھی اس کے علاوہ سنتو کی قومیانی کا عمل ہوا کہ لیوہ حکومت نے کوائلا اس کے علاوہ ستین ریلوے اور الیکٹریسی بیجلی جیسی جو اہم سنتے تھی ان کو تحمیل میں لے لیا تاکہ معیشت پر حکومتی کنٹرول کو یقینی بنائے جا سکے اور بیرہ ازگاری کو بھی رکھا جائے سکے سو ویل فیر ستیت ہے دا گوھر ریفار ریفار پینشن 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 پروگرام سو ایمپروف دا سٹینڈر لیوین پر آل سیٹیزن سو فلائی ریاست میں حکومت نے فلائی صلاح انٹروڈیوز کروائیں جس میں بیرہ ازگاری پینشن اور ریحائش کے پروگرام شامر تھے تاکہ تمام شہریوں کے میاری زندگی کو بہتر بنایا جا سکتی اس کے بعد تعلیم ایک تھا نائٹین فوری فور کا جس میں حکومت نے بچوں کے لیے مفت سانوی تعلیم حرام کی اور نائے سکول بھی انہوں نے قائم کی ہے then foreign policy and decolonization the labor government started the process of the decolonization granting independence to india and pakistan 1947 حرج policy اور نو عبادیات کا خاتمہ ہوا labor حکومت نے نو عبادیات خاتمہ شروع کیا اور جس کے حیث 1947 میں india اور پاکستان کو ازادی دی گئی so it also took part in rebuilding europe particularly through the marshal plan a u.s sponsored initiative to help europe recover so اس نے یورپ کی تعمیر نو میں بھی سا لیا خاصر پر marshal plan کے ذریعے جو یورپ کے سعادی بہاری کے لئے امریکی منصوبہ تھا دوسری جنگ عظیم جو جدید تاریخ تاریخ کے سب سے احواقیات میں سے ایک تھی اور جس نے برطانی اور دنیا کو گہے طور پر متاثر کیا تو جنگ بڑی سطح کے اوپر جانی نقصان پہنچایا اور اس کے علاوہ عالمی طاقت جو اس کو تبدیل کیا جس میں جس کے اندر جو امریکہ اور اس کے علاوہ سوویت یونین بطور سپر پاور رائز ہوئے اور اس کے علاوہ جو وینسن چرچل تھی ان کی قیادت اور برطانی کی اہم کانفرنس میں شرکت نے اقوام متعدہ کہ قیام سمیت جنگ کے بعد جو عالمی ترطیب ہے اس کو بھی شکل دی جنگ کے بعد جنگ کے بعد برطانی نے جو اقصادی چیلنجز سے ان کا سامنا کیا تو اس طرح سے لیبر حکومت کے اصلاح سامنے انہوں نے فلاہی ریاست کا قیام کیا اہم سنتو کو قومی تحویل میں لے لیا اس دور نے نوہ بادیاد کے خاتمے کی طرف بھی پیش کر ادنی کی خاصر پر جو کہ ہندوستانی بارے سکھی تھا اس میں اور کیونکہ برطانے کے عالمی جو اثر رسوف تھا اس میں کافی کمی آگئی تھی وہ ان کا انفوائنس کمزور ہو گیا تھا تو ہم نے ان پوائنٹس کو دسکس کیا دوسری جنگ عظیم کو اس کے بعد حالات کو دوسری جنگ عظیم کی اغاز کی اہم جوہات ہوا پھر اقتصادی بدحالی تھی فیشن ازم اور کمین ازم کے درمیان تنازات شامل ہے اس کے علاوہ جرمنی کے جو جارہانے پالیسی ہے اور عالمی طاقت ہیں ان کی جانے سے مفامت کی پالیسی نے جنگ کا راستہ ہمار کر دیا اس کے علاوہ پویسن ہو سکتا ہے کہ ورسائی موائدے نے نازی جرمنی کے اگھرنے میں کس طرح مدد دی تو ورسائی موائدے نے جرمنی پر شرائط نافذ کی جس سے معاشی بہران اور عوام میں غصہ بڑھا اس کا فائدہ اٹھاتی ہوئے ہٹلر اور نازی پارٹی نے اقتدار حاصل کیا جرمنی کی دوبارہ تعمیر ورحالی کے وعدے کی جس نازی عظم کے فروغ میں مدد دی اور اس کے علاوہ محفامت کی پالیسی سے کیا مراد اور اس کا جنگ کے آغاز پر اثر کیا ہوا محفامت کی پالیسی سے مراد وہ پالیسی ہے جس کے تحت برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کو کچھ مطالبات میں ریاج بھی تاکہ جنگ سے بچا جا سکے اور اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی نے اپنی طاقت کو بڑھایا اور مزید جارہانہ کاروائیان کی جیسے آستیا اور چیکو سلوکی کا الہاق تھا جس جنگ کا یہ آغاز ہوا تھا یہاں سے دوسری جنگ عظیم جنگ عظیم کا آغاز یکم ستمبر 1939 کو جرمنی کے پولن پر حملے سے ہوا تھا اور اس حملے کے دو دن بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا دوسری جنگ عظیم کی اہم میوری اور اتحادی طاقت ہیں کون سے تھی ہم نے دسکرس کیا جرمنی اٹلی اور جپان شامل تھے جب اتحادی طاقت میں برطانیہ فرانس سوویت یونین اور امریکہ شامل تھے دوسرا پوائنٹ ہم نے دسکرس کیا چرچل وار اور چرچل انوار کنفنس کا چرچل کون تھے اور وہ کب برطانیہ وزیر عظم بنے تھے چرچل برطانیہ کیا تھا چرچل نے اپنی تقریروں کے ذریعے اپنے اعظم سے برطانیہ ویوام کو حسل دیا جیسے کہ ان کا نعرہ تھا کہ ہم کبھی ہر نہیں مانیں گے اس طرح کی تقریریں انہوں نے کی تھی اور ان کی قیادت نے لوگوں میں حمد قیام کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے علاوہ جارتہ کانفرنس میں کی ایم فیصلے کیا تھے جارتہ کانفرنس جو تھی فروری نائیٹین فورٹی فائی میں ہوئی تھی جرنرل اور سٹالن جرمنی کی تقسیم معاشر کے جورپ میں ازاد دانا اندخابات اور اقوام متعدہ کی قیام کے بارے میں فیصلے ہوئے تھے اس کے روا خوش سن ہو سکتا ہے کہ تہران اور پورٹ سٹیڈیم کانفرنس میں کون سے عالمی رہنماء شریک تھے تہران کانفرنس کے اندر تہران کانفرنس میں کون سے عالمی رہنماء شریک تھے تہران کانفرنس میں نائیٹین یہ شریک ہوئے گئے لین ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ قیام کا مقصد کیا تھا عالمی امن کو برقران رکھنا تھا ممالک درمیان تنازات کو حل کرنا تھا انسانی حقوق کے رہی کام کرنا تھا معاشر انصاف تھا اور پسادی ترقی کو پروگ دینا تھا جس کے نائٹین فورٹی ون میں تیہ پایا تھا جس نے اقوام متعدہ کے قیام کے لئے اصولوں کو متحین کیا جیسے کہ اقتمائی سلامتی خود ارادیت اور جنگ کے بعد کی تعمیر اُس کے بعد ہے کہ اقوام متعدہ کب اور کہاں بازابطر طور پر قائم ہوئی اس کی ایکویشن ہو سکتا مالک کے مسائل کے اوپر بات چیز کرتے ہیں جنرل اسمبلی اور جنرل اسمبلی سے فیصلے ہوتے ہیں سلامتی کونسل یعنی ایک اور ادارہ ہے یوین کا جو عالم عمل سلامتی کو پر اقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ عالم عدالت انصاف ہے جو مالک درمی انتنازات کو حل کرتی اسلامتی کونسل کے پانچ رکھتا جو مستقل ممالک ہیں وہ امریکہ ہے برطانیہ ہے روس ہے جو کے بعد چین اور فرانس ہے فورت ہم نے دیکھا تھا دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں تقریباً ستر سے پچاس ملین لوگ ہلاک ہوئے جس میں شہری اور فوجی شامل تھے جنگ نے دیکھا کہ نانٹین فورٹ کے بعد جنگ نے عالمی طاقت کے توازن کو کس طرح تبدیل کیا جنگ کے بعد عالمی طاقت کے توازن تبدیل ہوا جس میں جورپی نو آبادیات تابطوں کا سوال ہوا تھا امریکہ اور سوویت جنین کا بطور سوپر پوز بھرنا شامل تھا یہ ساد جنگ کے آغاز کی وجہ بنا دوسری جنگ عظیم نو آبادیات کے خاتمے کے عمل میں کس کا مددگار ثابت ہوئی تھی جنگ کے بعد جورپ مالک تھے وہ کمزور ہو گئے جس کے نتیجے میں وہ اپنی نو آبادیات کے اوپر کنٹرول برقرار نہ رکھ سکے پھر اسے بھارت پاکستان اور باقی مالک کی ازادی کا عمل شروع ہوا جنگ کے بعد عالم اقتصادی بحالی کے لئے دو اقوام تنظیمیں کون سی تھی جس جس جنگ کے بعد عالم اقتصادی بحالی کے لئے دو تنظیمیں تھی جنگ ورلڈ بیک اور آئی میں اس لئے قائم کیا گیا تاکہ جنگ زدہ ممالک ہیں پہلے ہی جنگ کی تباہ ہو چکی تھی ان کی محشت کو دوبارہ بیلد کرنا ان کی محشت کو سہارا دینا ضروری تھا اس وجہ سے اقتصادی تنظیم باقی زوال پذیر تھی تو اس کو سہارا دینے کے لئے ان اداروں نے کام کیا آئی ایم ایسے ادارے ہیں جو ممالک کو کرزے فرام کرتے ہیں جن کی مشت کمزور ہوتی ہے کچھ شرائط کے ساتھ یعنی ان کو کرزے دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ دوسری کی حقوق اور مساوات کی تحریک ملا تھا اور انہیں معاشرتی اور اقتصادی میدان میں بھی زیادہ مواقع ملے ریفارم آف دی لیبر گورنمنٹ اس پوائنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 1945 کے عام انتخبات میں لیبر پارٹی کی قیادت کس نے کی تو 1945 کے عام انتخبات میں لیبر پارٹی کی قیادت کلیمنٹ ایٹلی نے کی تھی جو جنگ کے بعد وزیر آذب بنے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اس پوائنٹ میں کہ نیشنل ہیلس سرویس کیا تھی نیشنل ہیلس سرویس 1948 میں قائم کی جائی تھی جس کا مقصد کیا تھا برطانیہ میں موفید صحتیات کی خدمات فرام کی جائی تا کہ ہر شہری کو علاج تک رسائی حاصل ہو اس کے بعد ہم نے لیکھا کہ لیبر حکومت نے کون سے اہم سنتیں تھی جن کو قومی تحویل میں لیا تھا لیبر حکومت نے کوئیلا اور ریلوے ایسی سنتیں تھی جن کو قومی تحویل مقصد عوام کو بیرزگاری الاؤنس پینشن اور مفت تعلیم کرنا تھا تاکہ معاشرات انصاف اور زندگی کا میار بہتر بنایا جا سکی لاز پہ ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد لیبر حکومت نے نوہ عبادیات کی خاتمہ میں کیسے کدار ادا کیا دوسری جنگ عظیم برطانیہ جنگ عظیم کیسے ہوئی تھی کب ہوئی تھی اور اس کے بعد حالات کیسے تھے ان ٹاپیس کے رگارڈن اگر کوئی 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 ہو تو آپ کمیٹ سے سکتے ہیں شکریہ ویڈیو 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 شیئر ویڈیو ویڈیو ویڈیو